تو دوستو یار ابھی ان کو گڑھوالا پانی دیا اب میں ان کو نیچے لے آیا ہوں تو جب تک سردی کام نہیں ہو جاتی بارشیں وغیرہ کا موسم ختم نہیں ہو جاتا تب تک یہ یہی رہیں گے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو یار آج رات بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور ہمیں موسم بہت زیادہ خراب ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یار رات کے مارے ایک اور چکی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یار دو تین چکی حالت اور خراب ہے پتہ ان کو سردی لگ گئی ہے تو ابھی میں نے ان کو اس باکس کے اندر باندھ کر دیا ابھی میں ان کو نیچے لے جاؤں گا اور پھر یہ نیچے ہی رہیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بادل بنے ہوئے بارش کا موسم ہے تو بارش رات کو ہوئی بھی بہت زیادہ ہے تو یار اس لیے ان کو سردی لگ گئی ہے ابھی ان کو نیچے لے کے جا رہوں بھی یہ کافی ہیلتھ ہی ہے ان میں سے صرف تین چار کو سردی لگی ہے وہ جو تین اور تھے جن کی حالت خواب ان کو پہلے ہی نیچے لے جا چکا ہوں تو یار کیج کا جو ایریا وہ کافی بڑا تھا تو یہ بلکل چھوٹا سا ایریا ہے اس میں یہ نا کافی زیادہ ہیٹ ہوگی تو یہ اس میں ٹھیک رہے ہیں ابھی یار یہ خوراک جو تھی نا یہ بھی دیکھیں بھی میں یہ نئی لے جا ہوں تو یہ پرانی تھی یہ جو ہے نا یہ بڑی ہار قسم کی خوراک ہے تو یہ بہت صفت ہے تو یہ حضم نہیں ہوتی تھی لیکن وہ دکاندار نے بھائی ماں نے کی اس کو میں نے کہا تھا کہ چھوٹے چکس کے لیے چاہیے اس نے یہ دے دی تو ابھی یہ لے کیا ہوں ان کے لیے تو یہ بہت اچھی ہے تو اس سے ان کو جو ہے نا مسئلہ بھی نہیں ہوگا پورٹ بغیرہ ان کا بندر یہ ہوگا اور یار پیجر تمہارے کافی زیادہ بوکھے تھے تو ان کو بھی دانا یار آج سے نا یہاں پہ ڈالا کریں گے پہلے میں اندر دانا ڈالتا تھا تو وہاں پہ نا دانا بہت زیادہ ضائع ہوتا تھا کیونکہ یہ پاؤں کے نیچے جاتا تھا اور وہ خراب ہو جاتا تھا لیکن آج کے بعد چاہے دن میں تین دفعہ نکالنا پڑے یا چار دفعہ اب ان کو دانا اسی طرح سے ڈالا کریں گے ایک دو دانا ضائع لی ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اچھے سے پیٹ بھر کے کھا لیا کریں گے اور یار اپنے ہیرہ اور سیمبہ کو بھی دانا دے رہی ہے ابھی دیکھیں ساری جو مینہ ہیں وہ آئی ہوئی ہیں اچھاتے سے دانا کھانے کے لیے تو ابھی ان کا بھی باجرہ دیکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے دوستو یار اس کے اندر تو کافی پانی کھڑا ہو گیا ہے تو دانا بھی ختم ہو گیا ہے تقریبا دانا تو ابھی ان کو دانا ڈال دیتے ہیں تو یار یہ ابھی ابھی میں لے گیا تھا باجرہ اچھاتے جو مینہ ہوتی ہیں ان کے لیے اور اپنے پیجنز کے لیے یہ اتنا دانا کافی ہے ان کو تین چار دن ان کے اتشے سے گتر جاتے ہیں اس کو وہاں سامنے چھت کے اوپر رکھ دیتے ہیں کیونکہ ابھی ابھی وہ آئی تھیں یہاں پہ دانا ختم تھا دوستو مینہ کے لیے ہم نے دانا رکھ دیا ہے دوستو بھی تھوڑی اسی خوراک ان کو دعا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں تو دوستو یہ ہی وہ خوراک ہے جو چھوٹے چکس کے لیے ہوتی ہے لیکن پہلے یار اس نے ہمارے ساتھ دھوکا کی ہے اس نے یہ والی خوراک دے دی لیکن یہ والا جو فیڈ تھی یہ صحیح نہیں تھی ابھی دیکھیں یہ کھا رہے ہیں سارے کے سارے ابھی یہاں ناوی ہمارے بھی ساتھی لگ رہی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے کیج کا بھی دروازہ کھول دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اندر جانا ہو دوستو یار ہمارے جو پیجن جانا یہ تو باہر آنے کا نام ہی نہیں لیتے ابھی میں نے کیج کا دروازہ کھولا تھا تو یہ باہر ہی آ رہے تھے صرف ایک یا دو پیجن باہر آیا تھا تو ابھی میں نے سب کو بگرے باہر ہی آیا یار لگ رہا ہے کہ ہماری ہیر کو کافی بھوک لگی تھی تو یار یہ اپنے انڈوں پر بیٹھی تھی تو بیسے تو باجرہ اس کے پاس ڈالا تھا لیکن اس نے وہ نہیں کھایا لیکن یہاں سے کھا رہی ہے تو یار یہ دیکھیں ان کی سیٹنگ جو ہے نہ سمجھ اس سے باہر ہے کو بودری میں لے گیا ہے وہ والی اس کے لیے وائٹ کلر کی اور یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ اٹیجمنٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بودری میں لے گیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں دوستو یار ناگنہ بھی اپنے کیج کے اندر چلی گئی ہے اور باقی جو ہمارے پیجنز ہیں وہ بھی کھانا کھا رہی ہیں دوستو یار سبھی پیٹس کو دانہ پاری کروا دیا ہے تو ابھی بارش برسنے کے پورے پورے چارسیز ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فازد پھل گہرے ہو چکے ہیں تو ابھی میں اپنے چکس کو لے کے نیچے جا رہا ہوں چکس کو میں نیچے لے آیا ہوں ابھی ان کو گلوارا پانی دیتے ہیں کیونکہ ان کو سردی کی شکایت ہو گئی ہے تو اب یہ دو تین دن تک یہی رہیں گے یہ مارا مٹھو جو ہے وہ بھی یہاں ہی رہتا ہے پرمانیٹ وہ یہاں ہی رہتا ہے تو اس کو کبھی کبھی اوپر لے کے جاتے ہیں تو یار یہ جو ہے نا ان کی حالہ زیادہ خراب تھی تو صبح نا یہ ان کو میں نے ہیٹر کے آگے رکھا تھا اور یہ دیکھیں ابھی یہ اس کی حالہ زیادہ خراب ہے ابھی نا ان کو پانی دیتے ہیں گلوارا تو ابھی ان کو تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑا تاکہ یہ پانی پی لیں تو پھر داڑا بغیرہ جو ہے وہ ان کو اس کے اندر ہی ڈالے دیں ابھی یہ گلوارا پا رہی ہے تو یہ سردی بغیرہ کے لیے بہت اچھا ہے ان کو تھاڑا بغیرہ نہیں لگے گی ملتے انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ